حضرت زلکرنین علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3 دوستو حضرت زلکرنین علیہ السلام کا یہ واقعہ مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ اور خیرت انگیز لگا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو دنیا کے اندر ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو کہ صرف زلکرنین علیہ السلام کے اس واقعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کیسے خیرت انگیز پردے اور کیسے خیرت انگیز راز چھپے ہیں دوستو حضرت زلکرنین علیہ السلام کے اس واقعے کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں پہلے بنا چکا ہوں اب یہ پارٹ 3 ہم پیش کر رہے ہیں آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ضرور دیکھئے گا اور پھر یہ پارٹ 3 بھی آپ ضرور دیکھئے گا اور اس میں ایک خیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ حضرت زلکرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پوری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب تک سفر کر سکتے تھے اور ایک حیرت انگیز راز اس میں یہ چھپا ہے کہ حضرت زلکرنین علیہ السلام بادشاہ کا جو لشکر تھا وہ ایک چار دیواری کے پاس پہنچ گیا وہ ایسی چار دیواری تھی کہ اس کو کوئی بھی اوپر سے اس کی اندر نہیں جا سکتا تھا اور چنانچہ حضرت زلکرنین علیہ السلام اس دیوار کے باہر اپنا لشکر کا پڑاؤ آپ نے ڈالا اور کئی دنوں تک وہاں آپ بیٹھے رہے کہ آپ اندر جا کے معلوم کریں کہ اس دیوار کی دوسری طرف کیا ہے دیکھن آپ اس کی اندر جانے میں کامیاب نہ ہو سکے پھر آپ نے ایک ترقیب کی آپ نے ایک رسی اور کمند لے کر اس دیوار کے اوپر اس رسی کو باندھا اور ایک شخص کو کہا کہ وہ اس کے اوپر چڑھ کے اس کی دوسری طرف جائے اور دیکھیں کہ اندر کیا ہے پھر آ کے ہمیں بتائیں جب وہ شخص اندر گیا تو وہ واپس نہ آیا پھر حضرت زلکرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بندہ واپس نہیں آیا تو آپ نے ایک اور آدمی کو اسی طرح بیجا اور وہ شخص بھی جب اندر گیا تو واپس نہیں آیا تو آپ یہ دیکھ کے بڑے ہران ہوئے اور پھر آپ نے سوچا کہ شاید زمین کی جو سرحد ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے اور پھر آپ نے وہاں سے ہند کا سفر کیا اور پھر حضرت زلکرنین علیہ السلام نے دو مقامات کا سفر کیا یاجوج ماجود کی طرف بھی آپ نے سفر کیا وہ واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس سے پہلے ایک ایسی جگہ کا سفر کیا کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ سورج ایک نتی کی اندر غروب ہو رہا ہے اور پھر ساتھ ہی آپ نے وہاں پر ایک قوم بھی دیکھی کہ وہ قوم ایسی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھی وہ پت پرستی کرتی تھی تو حضرت زلکرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ اس کام کو جو مرضی آپ اس کے ساتھ سلوک کریں اور پھر حضرت زلکرنین علیہ السلام نے اس کی دوسری طرح مخالف سمت میں سفر کیا اور وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ آپ نے دیکھا کہ سورج وہاں سے نکل رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے یعنی سفر کا انجام کیا یہاں تک کہ پانچہ سکندر زلکرنین سورج نکلنے کے جگہ پر تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے اور اسی جگہ پر ایک ایسی کام کو پایا کہ نہ ان کے لئے کوئی گھر ہے نہ سایا ہے نہ کپڑا ہے اور وہ لوگ بھی عبان ریگستان میں رہتے ہیں کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بنائیں اور وہاں جھڑا بہت ہوتا ہے وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں میں لا کر کھاتے ہیں اور مرد و عورتیں سب وہاں پر ننگے رہتے ہیں اور مثال جنوروں کے وہ جمع کرتے ہیں اور جب دوب نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے یہ دیکھنے کے بعد پھر اسکندر زلکرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ پھر پیچھے چلا سکندر زلکرنین آور را کے جہاں تک کہ وہ پہنچا جب درمیان دو دیواروں کے تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک کام کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی اور وہ یہ نہ سمجھتے تھے مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں اور درمیان ان پہاڑوں کے زادہ حکیم بہت تھے وہ ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حائل تھے اور وہی دو پہاڑ یاجوج ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکے یاجوج ماجوج کے ملک کے درمیان تھے لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا چنانچہ اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے تھے پس زلکرنین نے وہاں کے زائدوں اور حکیموں کو واضع نصیت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ بتائی اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے وہ دونوں پہاڑ نہایت عظیم و شان پہاڑ تھے جانے کی راہ اس میں کسی طرف بھی نہ تھی اس میں آدمی دو گروہ ان کی تعداد بے خد و شمار سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور اس کام کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں اور ایک اولاد یاجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی تھی اور دوسرے پہاڑ میں اولاد ماجوج کی رہتی تھی اور یہ دونوں بھائی یاف بن نو کی اولاد میں سے تھے اور یہ لوگ طوفان نو کے بعد وہاں رہ گئے اور نسل ان کی بے خد پھیلی با صورتے وہ آدمی تھے لیکن قد و قومت میں کم و بیش ہیں یعنی باز تو اتنے دراز قد تھے اور باز ایک گز اور باز ایک بالشت کے ہیں اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان پتور چادر کے اوڑتے ہیں اور مثل ہوانات کے ایک سے ایک جمع کرتا ہے اور ان میں کچھ شرم و حیاء نہیں ہے اور مثل بھائیم کے بول و براز کرتے ہیں اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور دوسری کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی لہذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں کافی عرصہ سے زندہ ہیں اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں پسوپار سے نکل کر ان زائدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے کھیتی اور مویشی ان کی لوٹ مار کر لے جاتے اور وہ سب اس قوم ویشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جب اسکندر ذلکرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان زائدوں حکیموں نے بڑی نوازش کی چنانچہ ان سب نے مل کر اسکندر ذلکرنین سے عرض کی کہ یاجوج ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے اور ان پر جو گزر رہی ہے وہ سب اسکندر ذلکرنین کے سامنے وہ حال بیان کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور انہوں نے فرمایا اے ذلکرنین تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں پس کر دو ہمیں واسطے تمہارے کچھ مال اور اس بات پہ کہ کر دے درمیان ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کر دو اور تاکہ وہ ہماری طرف نہ آسکے پس خراج گزار بھی ہمیشہ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ مال اسباب دیں گے آپ ہمیں اس کام سے بچا لو کوئی ایسی ترقیب کر لو کہ ہم یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچ سکیں تو یہ سن کر پھر ذلکرنین نے فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہا اسکندر ذلکرنین نے جو قوت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی جو مقدور دیا مجھ کو یعنی جو مال اسباب مجھ کو میرے رب نے دیا وہ بہت ہے وہ بہتر ہے بیچ اس کے پس مدد کرو میری ساتھ قوت کے کہ کرو میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج ماجوج کے ایک دیوار موٹی اور کہا تم لےاؤ میرے پاس تخت لوہے کے یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پہاڑ کی گاٹیوں کو یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ ذلکرنین نے یہاں تک کہ جب اس کو آگ دی تو پھر ذلکرنین نے کہا کہ لیاو میرے پاس ڈالو اس پر تامہ پگلا ہوا پاس تاکہ نہ چڑھ سکیں اور نہ آئیں اوپر اس کے اور نہ سراہ کر سکیں اس میں کہ یہ میرے پروزگار کی مہربانی ہے پاس جب آئے گا وعدہ میرے اللہ کا تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ اور یہی وعدہ میرے اللہ کا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے لوہے کے بڑے بڑے تختیں بنائے گئے اور ایک پر ایک آپ رکھتے گیا دو پاڑوں کے برابر آپ نے ان کو ملا دیا اور پھر تامہ پگلا کر اس کے اوپر ڈالا اور وہ تامہ درزوں میں بیٹھ کر جم گیا سب مل کر ایک پاڑ کی ماند ہو گیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں سرد سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو تو اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے جیسے چار خانہ لنگی آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختیں لگے ہیں ان کی دیواروں میں تنبہ پگلا کر بر دیا گیا ہے اس لیے وہ چار خانے کی شکل بن گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشان فرماتا ہے یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچاند سے دوڑتے ہوں گے یعنی وہ ہر اونچی پہاڑ سے گرتے ہوئے تیزی سے نیچے آئیں گے جب روز قیامت نزدیک آئے گی تو یاجوج ماجوج سکد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روح زمین پر پھیل جائیں گے موسیقی